بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس ایسی کرکٹ ویڈکٹ کے ساتھ میں ہوں اکرا حفیظ کراچی ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز پاکستان ٹیم 438 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی کپتان بابا رازم اور آغا سلمان نے سینٹری سکور کی پہلے دن 161 رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہنے والے بابا رازم آج سبہ تین گیندے ہی کھیل سکے جس کے بعد انہیں بغیر کوئی رن بنائے ٹیم ساؤتی نے کیچ آؤٹ کرا دیا کپتان بابا رازم کے آؤٹ ہونے کے بعد آغا سلمان نے ایک اینڈ سنبھال لیا تاہم دوسرے اینڈ سے وکٹے گرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا نمان علی کو سات رنز پر نیل ویگنر اور محمد وسیم کو دو رنز پر عشد سودھی نے آؤٹ کیا تاہم آغا سلمان نے ذمہ داری کے ساتھ بیٹنگ جاری رکھی اور نصف سنچری بنائی آخری کھلاری کے ساتھ کریس پر موجود آغا سلمان نے ذمہ دارانہ بیٹنگ جاری رکھی اور اس دوران انہوں نے اپنی سنچری بھی مکمل کی آغا سلمان کو 103 رنز پر ٹیم ساؤتی نے آؤٹ کیا نیوزیلینڈ کے ٹیم ساؤتی نے تین اجاز پٹیل اش سودھی اور مائیکل برسویل نے دو دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا نیوزیلینڈ کے خلاف کراچی ٹیسٹ میچ میں سرفراز احمد کی کار کردگی پر سابق کپتان شویب ملک نے قومی ٹیم کے چیف سیلیکٹر شاہید افریدی کو مشورہ دیا ہے سرفراز اور بابر کی شاندار بیٹنگ پر سابق کپتان شویب ملک نے ٹویٹ کرتے ہوئے چیف سیلیکٹر شاہید افریدی کے سرفراز کو ٹیم میں شامل کرنے کے فیصلے کی تعلیف کرتے ہوئے انہیں مشورہ بھی دیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ شاہید افریدی کا ٹیسٹ ٹیم میں سرفراز کو شامل کرنے کا فیصلہ اچھا تھا میرا مشورہ ہے کہ وائٹ بال کرکٹ ورلڈ کپ قریب ہے اس کے سرفراز کو ون ڈے ٹیم میں بھی شامل کیا جائے وہ میڈل آورز میں کافی فائدہ من ثابت ہوں گے اس کے علاوہ شوید نے شاندار سنچری سکور کرنے پر بابر کی بھی تعریف کی واضح رہے کہ سرفراز احمد نے نیوزیلینڈ کے خلاف کراچی میں ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں چھاسی رنز کی اننگز کھیلی یہ ان کا جنوری 2019 کے بعد پہلے ٹیسٹ میچ تھا 3 سال 14 ماہ اور 15 دن کے انتظار کے بعد سرفراز احمد نے 50 ٹیسٹ میچز کا سنگیمی لبور کیا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کے دوران کپتان بابر آزم نے 161 رنز کی شاندار ایننگز کھیلی لیکن کپتان کی شاندار ایننگز میں ان کا 12 رنز پر ڈروپ ہونے والا کیچ بھی شامل ہے جو ڈیرل میچل سے چھوٹا نیوزیلینڈ کی فیلڈنگ کے دوران بابر آزم کا 12 رنز پر کیچ چھوڑنے والے فیلڈر ڈیرل میچل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں ڈیرل کو بابر کا کیچ چھوڑنے سے قبل فیلڈنگ پر جمعائی لیتے دیکھا جا سکتا ہے جس کے اگلے ہی لمحے ڈیرل بابر کا کیچ پکڑنے میں ناکام ہو گئے ویڈیو پر سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے مختلف تفسریں کیے جا رہے ہیں کامران ہاشمی نامی سارف نے بابر کے کیچ ٹروپ ہونے کو قدرت کا نظام قرار دیا ایک سارف نے میچل کا شکریہ ادا کیا تو ایک نے میچل کو سست کیوی قرار دیا کہیں سوشل میڈیا پر سارفین اس بات پر متفق نظر آئے ہیں کہ بابر کا کیچ بہت آسان تھا شاید جمعائی اور نین کے باعث فیلڈر سے کیچ چھوڑ گیا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے یا وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی یو ایسے ڈاٹ کم